اسلام علیکم دوستو دوستو یہ آپ دیکھیں کہ یہ اس میں ای ٹو کا ایرر آرہا ہے تو یہ ای ٹو کا جو ایرر ہے اس کا دوستو رون ٹمپریچیت سنسر اگر خراب رہے گا تو ای ٹو کا ایرر آئے گا دوستو اس میں دوسرا دوستو یہ دیکھیں ابھی میں نے وہ سنسر اس کا چینج کر دیا ہے تو ابھی اس کا تھوڑی دور کے بعد دوستو جو ایرر آئے گا وہ ای فائیف کا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو یہ ابھی اس میں ای فائف کا ایرر جو ہے شو ہو رہا ہے تو ای فائف کا دیئے دیکھوں دوستو اس میں یہ ای سی موٹر لگی ہوئی ہے اور یہ اس کی فیڈبیک کا جیک ہے اگر کسی وجہ سے اس میں فیڈبیک پی جی جی سے ہم کہتے ہیں وہ سگنل اس کے فیڈبیک کے نہیں آئیں گے دوستو تو اس میں ای فائف کا ایرر آئے گا ٹھیک ہے دوستو ای فائف کا ایرر ہٹانے کے لیے لازمی ہے کہ اس میں موٹر ساتھ اٹیچ ہو اگر موٹر نہیں ہے دوستو تو ای فائف کا ایرر آئے گا اور یہ ایرر دوستو کچھ دیر کے بعد آئے گا جمعی یہ دیکھو میں بند کرتا ہوں اسے دوبارہ چالو کرتا ہوں تو اگر سنسر کا ایرر رہے گا تو فوراں آ جائے گا تھوڑی دیر کے بعد لیکن اگر یہ ای فائف موٹر کا آئے گا تو یہ کچھ دیر کے بعد آئے گا دوستو دیکھیں ابھی تک آیا نہیں ہے دوستو تھوڑی دیر کے بعد آ جائے گا یہ پی سی بی میں دوستو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اس کے لیے موٹر ساتھ اٹیچ ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ ابھی جو اس کا دوستو سسٹم آئی سی ہے اس کو پلس نہیں جا رہی جو فیڈ بیک کی موٹر کو چاہیے ہوتی ہیں دیکھیں دوستو ابھی یہ ایرر آ گیا تو یہ ایرر ہٹانے کے لیے اگر موٹر میں دوستو پرابلم ہے کوئی بھی تو یہ ایرر آئے گا ٹھیک ہے دوستو اور اس کے اگر کسی بھی وجہ سے اگر موٹر میں کوئی بھی پرابلم ہے تو یہ ایرر آئے گا دوستو تو پھر آپ یہ چیک کریں فیڈ بیک یا موٹر دوسری لگا کے دیکھیں اس میں